سلام علیکم دوستو سائی بھلا ٹی وی کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اپنے ینگ لائرز کو دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے لینکڈین اکاؤنٹ پہ کس طریقے سے آرٹیکل لکھ کر اس کو وائل کر سکتے ہیں کس طرح اس کو رہنگ کر سکتے ہیں کس طرح اس کو سرچ ریزلٹ میں اپیر کروا سکتے ہیں تو اس کو دیکھئے ویڈیو کو آخر تک آپ کو یہ میکسیمم گائیڈ کرے گی کہ آپ اپنی پروفیشن کے بارے میں کس طرح آرٹیکل لکھ کر کس طرح اپنے کلائن تک اپنی انفرمیشن اور گائیڈنگ پوائنٹ تو کس طریقے سے آپ ان کو اپنے اپنے اکاؤنٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اپنے پیئی تک انوائٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو کنٹینٹ ہے رائٹنگ کنٹینٹ ہے وہ بہت جلدی رینک ہو جاتا ہے رائٹنگ کنٹینٹ جو بہت جلدی وائرل ہو جاتا ہے اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں اس آپ کا کنٹینٹ کے سامنے آئے گا تو آپ سے بھی کنٹینٹ کریں ہم اپنے لنکڈین اکاؤنٹ پہ آ چکے ہیں اب ہم اپنے جو پیج بنائے تھے آپ وہاں ویسے اپنے اکاؤنٹ پہ بھی آرٹیکل رائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ آپ کا جو پیج ہے آپ پیج کا انٹرفیس ہے وہ کھلا ہوگا ہے لہذا اوپر ہو گیا ہے اب اس پہ آپ اپنی فوٹو شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو بھی ایوٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور آرٹیکل بھی رائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی وہی طریقہ ہے جو آپ کے لنکڈین پیج پہ آرٹیکل رائٹ کرنے کا طریقہ یہی وہاں پہ یہی طریقہ یہاں پہ ویلیبل ہے لیکن جو پیج ہے وہ زیادہ بینیفیشل اس لیے ہے کہ پیج جو ہے وہ میکسیمم آپ کو آپ کے کنٹینٹ کو وائرل کر لیتا ہے وہ اس کی جو الگر تھم ہے وہ بلکل اس طریقہ کام کرتی ہے جیسے کسی ویب سائٹ کا الگر تھم کام کرتا ہے لہذا آپ اپنے پیج پہ جائیے یہاں سے جب آپ پیج پہ آگئی ہے کہ میرا پیجے سائیبر کرائیم رپورٹ انٹرڈیشنر یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کچھ فالورز بھی ہیں اور یہ اب ہم پیج پہ آگئے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سٹارٹ پہ پوسٹ جو ہی آپ سٹارٹ پہ پوسٹ جائیں گے سٹارٹ پہ پوسٹ پہ جائیں گے آپ نے ایک اچھا سا آرٹیکل لکھ کر آپ پہ لیے ٹکھاؤنا ضروری ہے آپ اس پہ کلک کیجئے جو ہی آپ کلک کریں گے میں بہت کم لکڈین پہ اپنے آرٹیکل شیئر کرتے ہیں جو کہ میرے پاس ایک خریدی ہوئی ویب سائٹ ہے میں اس ویب سائٹ پہ کام کرتا ہوں چونکہ ویب سائٹ زیادہ رینک ہو جاتی ہیں وہ چھوڑا اس پہ خرچہ آتا ہے اس پہ کافی ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو رینکرانی ایسیو کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو لڑننگ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کورس کروا لیں گے لیکن چونکہ ویب سائٹ ایک انتہائی میں انتی اور زیادہ وائرل ہو جاتا ہے وہ بہترین ایک پلیٹ فارم ہے وہ بائی کرنا پڑتا ہے پھر ایسیو کرنا پڑتا ہے پھر جاگے رینک ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ فری آپ اپنی پریزنس انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہی جس طرح گوگل پہ ویب سائٹ کا ڈیٹا آ جاتا ہے اس کے سرچ انجرز پہ اس کا ان ویب سائٹ کا بھی ڈیٹا ان ویب سائٹ کے جو پیجز ہیں ان کی سلسٹ میں گوگل پہ یا سرچ انجرز میں بھی رونا چروع جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا آرٹیکل جو لکھا ہوا ہو وہ دین ہے میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے وہ میں آرٹیکل یہاں پہ کاپی کر کے تو پیسٹ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ایک آرٹیکل ہے what is cyber law میرے ذرا تر جو آرٹیکل ہوتے ہیں جو کنٹنٹ ہوتا ہے جو پھر یہ فیلڈ ہے وہ سائبر لا کے حوالے سے ہے تو میں یہاں سے اس کو کاپی کیا اس کو آرڈی میں نے لکھ لیا اس کی جو اس کی دورہ رویو کر لیا اس کی جو ایرو مستکس ہیں وہ میں نے دورہ دور کرنے کوشش کر یہ پھر بھی کچھ ایچ رہتی ہے آپ اس کو دو دین پر پڑھ لیجیے یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا یہ جو دے رہا ہے یہ گریمرلی میں ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا گریمرلی کے ہل باہر لی ہے بہت سے بہت سے ساوٹیر ہے یہاں پہ یہ تھوڑے سا اس کو ریڈ انڈرلائن دے رہا ہے لیکن اس کی کوئی بات نہیں میں نے اس کو آرڈی کیا ہوا ہے ریویو کیا ہوا ہے لہذا آپ دیکھئے گا یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ بھی جو لیمٹ ہے وہ اکسیڈ کر رہی ہے تو آپ اپنی اپنے آرٹیکل کو اس کی لیمٹ میں لے کے آئیے ٹھیک ہے اس پر طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کچھ جو ایلیمنٹ پارٹ سمجھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں سے اس کو ریموک کا دیجئے تو یہ اس کی لیمٹ میں آ جائے گا تو یہ جو آرٹیکل کی لیمٹ سی کریکٹر لیمٹ تھی یہ اکسیڈ کر رہی تھی میں نے اس کو کارٹنگلی کام کر لی ہے جو لنکڈن ہے وہ اپنے آرٹیکل یہاں پہ شائع کرنے کے لیے تیرہ سو ورڈ تھرٹین ہنڈڈ ورڈ کی کریکٹر لیمٹ دیتا ہے کہ آپ اس کے لیمٹ کے اندر آپ آرٹیکل رائٹ کر لیجئے تو آپ نے اسی کے کارٹنگلی اپنا آرٹیکل جو ہے کنسائزہ اور ویل ریفائن آپ نے اس کے اندر اس کو اکسیار کے ساتھ آرٹیکل لکھ لینا ہے چھوٹا سا آرٹیکل لکھئے چھوٹے سے چھوٹا بھی قبول کر لیتا ہے اپنے کے چھوٹا سا آرٹیکل لکھئے لیجئے جو آپ کی ٹاپک کو کور کرتا ہو اور وہ آپ کے کلائنٹ کو اور یوزر کو جو آپ کا آرٹیکل پڑے ریڈر کو انفرمیشن دیتا ہو کسی ٹاپک کے بارے میں لیکن جب آپ آرٹیکل یہاں پہ پیس کر دیں تو اب آپ نے نیچے جانا ہے تو اس کے ہیش ٹیک جو ہیں وہ آپ نے یہاں سے دے رہے ہیں جو ہی آپ ایڈ ہیش ٹیک پہ جائیں گے تو یہ یہاں پہ آپ ایک کھل سے بھی ہیش ٹیک لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے شفٹ ہیش سے ایک ہیش ٹیک لگایا اور میں نے لکھا سائی برلا اور دیکھئے ہائیلیٹ ہو گیا اور ساتھ ہی یہ اپنے بیک اپ پہ دیئے ہوئے سائی برلا کے ٹیک کو ہائیلیٹ کر دے گا میں کلک کروں گا تو یہ سامنے آ جائے گا میں ایک اور شفٹ ہیش سے ہیش ٹیک لگاوں گا اور سائی بر لائر لکھوں گا تو یہ اپنے بیک اپ سے نکال کے تو سائی بر لائر دے دے گا پھر دوسرا ہائیش ٹیک دیجئے سائی بر سکیوٹی لائر یہ دیکھیں کہ وہ بھی اس کا ہیش ٹیک دے دے گا موسیقی سائی بیک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اتنے ہی لیمٹ جو ہے وہ لوگ کرتا ہے آپ کے ہیشٹیک کے انکلوڈ آپ کی جو آرٹیکل کی لیمٹ ہے وہ تھرڈ تین ہڈڈ تک ہونی چاہیے اب جو میں دو بلڈ ورڈز زیادہ کریکٹر ہو لکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آپ لیمٹ جو اکسیڈ کر رہے ہیں لہذا یہ دیکھئے سائیبر لا سائیبر لا سائیبر لا سائیبر لا میں نے اس کو یہ ہیشٹیک دی ہے جو میرے آرٹیکل میں یہ بنیاد ہے لہذا آپ اس کے اندر جب آپ آرٹیکل لکھ لیجئے تو آپ اس کے اندر آپ اس کے اس کے ریلیمنٹ جو ہے وہ تصویر بھی دے سکتے ہیں پکچر بھی دے سکتے ہیں یوں ہی آپ اس کی جائیں گے تصویر پہ آپ میں نے ایک تصویر بنا کے رکھی ہوئے سائیبر لا کے حوالے سے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر لیا ہے اس کی بیک اپ پہ میں نے اس کو سیف ہی اس طرح سے یہ سویر کو کہ سائیبر لا کا ٹائٹل دے کے سیف کیا میں ڈن کروں گا تو یہ اس کے یہ دیکھیں یہ سیف ہو گئی سیف ہو گئی ہے اب یہ ایک آرٹیکل زبردست کریٹ ہو گیا ہے اور جو اس کو آپ کے ریڈر کو ایک ایک ٹاپک کے بارے میں میکسیمم جو ہے وہ انفرمیشن دے گا آپ کے جو پیجز ہیں وہ آپ کی ویب سائیڈی کے طور پر کام کرتے ہیں آپ کے پیجز کے اوپر جو ہی کوئی ریڈر آتا ہے یا کوئی آہ یوزر کرائنٹ آتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے وہ یہاں سے آپ سے رابطہ کر کے آپ کرائنٹ بن جاتا ہے لہذا یہ آرٹیکل جو ہیں وہ میکسیمم انفرمیشن دیتے ہیں آپ کسی فیلڈ کے بارے میں کسی پرفیشن کے بارے میں تاکہ جو ہی ریڈر اس کو پڑے وہ انہی آرٹیکل کو پڑھ کے آپ سے رابطہ کرے گے اس کو فیل ہو کہ اس کا جو ایشو ہے وہ ان آرٹیکل کے اندر ہی ڈیفائن کیا گیا ہے وہیں پہ ہی اس کو ایکسپین کیا گیا ہے لہذا اگر وہ محسوس کرے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کے پرفیشن میں آپ کی سروس کی آپ کے بینگ لائر کی تو آپ سے رابطہ کرے گا آپ یہ دیکھئے ٹیٹ کہ آرٹیکل مکمل ہو چکا ہے میں اس کو پوز کروں گا آگا پوز کروں گا دیہ پبلیکلی کلی اوے آن ڈسپلیakoانہ شروع ہو جائے گا پبلیکلی ویلی بل ہو جائے گا لہذا آپ اس کو اگر ریویویو کر lá regulated کو نکال لے لہذا جا پوز کریں گے تو یہ آ Powster ہو جائے گا کر煮 یہہ میں نے آرٹیکل لٹھ دیا اور اس کو میں نے اک�برش کر دیا وہ کہتا ہے ویڈ کر لو میں اس کیتے بیو پہ جاتا ہوں تو یہ اس کا انٹریفیس کھل کے تو اس کا لنک جنریٹ ہو گیا ہے اس آرٹیکل کا ویب لنک جنریٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے آرٹیکل سامنے آگیا آپ جو یہ ریڈرز کو پڑے گا وہ لائک بھی کر سکتا ہے کمینڈ بھی کر سکتا ہے شیئر بھی کر سکتا ہے اور وہ مجھ سے اس یہاں پہ رابطہ بھی کر سکتا ہے تو آپ کے یہ آرٹیکل لکھنا آپ کی ایک روٹین میں آرٹیکل لکھنا آپ کے ایسے آرٹیکل لکھتے رہنا اور اپنی پرفیشن کے بارے میں اپنا view point دیتے رہنا legal information share کرتے رہنا آپ کی recognition کو بہت زیادہ ان کی chances کو بڑھا دیتا ہے آپ کی recognition کو بڑھا دیتا ہے online online کو کبھی چھوٹا ماں سمجھیں online مطلب آپ globally available ہے آپ کی presence internationally available ہے آپ کی presence دنیا بھر میں available ہے آپ آپ کو آپ کا آپ کا ریڈر جو دنیا ہے وہ انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی عربوں دنیا ہے تو لہذا یہ جو article لکھا ہے یہ نہ صرف linkedin میں available ہے بلکہ یہ دو چار پائنجروں میں یہ ہیشٹیک جو دیئے اور اس کا جو content دیئے یہ web searches بے google searches بے اور سن جنر میں بھی اپیر ہونا شروع ہو جائے گا تو kindly اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں اس technology کا میکسیم فیدہ اٹھائیے ہے پوری دنیا اس کا فیدہ اٹھا رہی ہے اور وہ بہت آگے نکل نکل چکے ہیں آپ جنگل آئر آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس extra time ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے article پڑے چھوٹے چھوٹے topic پڑے family laws کے بارے میں properties کے بارے میں overseas problem اور جو ان کے property issue ان کے بارے میں cyber law کے بارے میں evidence کے بارے میں جو narcotics کا law ہے اس کے بارے میں جو دیگر medicine اور drug laws ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھتے رہے اور چھوٹے چھوٹے article لکھتے رہے ہیں ان topics topics کا internationally بڑا scope ہے آپ اپنی جو ہی اس کو تھوڑی سی آپ کو کوفت ہو سکتی ہے آپ اس کو ڈیڈیس اور ڈیفیکل فیل کر سکتے ہیں لیکن جو ہی آپ اس کے ساتھ رہیں گے آپ کو یہ لطف دینا شروع کرتے گا آپ کو اپنا contribution being get information دینے کے اور article writing کے طور پر آپ کو یہ مزہ آنا شروع ہو رہے گا اور آپ دیکھئے گا کہ ایک ہفتے بعد اسی article پر کچھ لوگ as of uh اس کو انہوں نے visit کیا ہوگا ان کے expression آئے ہوں گے وہ comment بھی کرتے ہیں اور ان کو follow بھی کرتے ہیں ان سکوصووح بھی کرتے ہیں اور جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک کلائنٹ کے یا ان کو کسی لائر انگیج کرنا ہوتا ہے وہ رابطہ کرتے ہیں Thank you very much